آگے اچھے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آگے صحیح فرما ہے فہنی ادعوکہ بی دعایتی اسلام بیس جہے اسلام تی دعوت دیتا ہوں تسلیم تسلیم اسلام قابل کرتے سلامت دارے تسلیم تسلیم کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسیم اللہ علیہ وسلم جس کی کوئی مثال نہیں صحاب صحاب بڑے بڑے خزاہ ڈبے کہ اللہ 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 وہ ایسا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے آپ کے سامنے پاک نہیں پاسکتے تو آپ نے تو اس فائد سماز مرمائے تھے اصلی تصلی خیل و صلاح کی مرکل یا مطلق بہتر کناب کوتا ہے کہ لوگ قصر ہو ودلل ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کناب سے جا رہے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کناب ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دی اور اسے نسائی کی بیلہ کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کی دعوتی سلام کی دعوتی اسلام کا پیراہ پرشاہ دیا اور جہاندن سے نجات کا مستعب سنا صلی اللہ علیہ وسلم اصلی اسلام کا اول کر سلام ہوت رہے گا اور فرما ہے اسلام کا اول کرنے گا تم سے جمعہ جب لے گا اگر تو نے سلام نمبر کر لیا تو تجھے دور آج پہ لے گا اس لیے ٹھیک ہے بیائے لیکن بادشاہ تھا یہ بادشاہ تھا روم کا سرکرہ کے روم کا یہ بادشاہ تھا اس نے نقم کیا تھا کہ سرکرہ کے سرکرہ ٹھیک ہے میں نے بتایا تھا کہ سرکرہ کے روم کا جو بادشاہ تھا اس کا لقم ہے پیسر اور سرکرہ سے ایرانیہ کا جو بادشاہ تھا اس کا لقم کیسرہ تو پیسرہ کیسرہ جہے تو ہوا ہے یہ تاریس میں مسئل ہے ان میں سے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھرما ہے کہ تمہیں دو بجرد ملے دی پر اگر تم نے روم اکنہ نہیں کی تو تم پر ریائے کبھی پورا ہو جائے کہ جب بادشاہ مسئلما ہو جاتا ہے تو ریائے بھی مسئلما ہو جاتی ہے پر اگر بادشاہ کابیر ہو جاتا ہے تو ریائے کبھی پورا ہو جاتا ہے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سکتا ہے اور پھر فرمایا کہ جائے جائے کتاب اس پکتون شنید کو آپ کو سکتا سکتا ہے فرمایا کہ جائے جائے کتاب اسے کرنے کی طرح آؤ جہاں اور تم دنوں کے ساتھ میرے پر مجھتا کرو یعنی آپ یہ فرمایا کہ ایک اللہ کی بادشاہ اور اس کے ساتھ اسی کو شریک اٹھے آپ اور اپنے آتاؤں کو یا اپنے زمانے کے بڑے بادشاہوں کو خوضہ مجھتے آپ کیونکہ ہیرہ کرنے ہوئے یہ اپنے ریایہ کا خوضہ مانا جاتا ہے اس کو طرف صدہ کرتے ہیں اور یہ جو کہتا تھا وہ اس کو خوضہ سمجھتے ہیں تو اس کی حضورہ سمجھتے ہیں تو اس کی حضورہ سمجھتے ہیں ایک جس نے پر آتا ہی آدم تمہ سے بنو تمہارے بات تمہارے بات تمہارے بات کہنا کہو یہ بات اچھی میں نہیں ہے اس کے بعد اچھے کو نہ مانیں گے جو اپنے نامتی ہے تو لوگ کہہ دو پھر اہل اکتاب کو مسائل کرتے ہیں کہ گواہ ہے وہ کھا مسلمان ہے یعنی وہ باتشاہ کو نہیں مانیں گے یعنی ریایہ مسلمان مجھتے ہیں یعنی بند لوگ یعنی ایسے جولے جن کے تدواس مبسل ہے وہ معنی حصیر ہے محبوب صغیر ہے یعنی اس کے اندر بڑی جہاں ہی ہے کہ اے طرف پیلام پڑھ رہا ہے بادشاہ مکتاں وہ پڑھ کے سرح کرییا ہے اور اس میں بادشاہ کی پیلام ہے اور یعنی پیلام ہے یعنی ڈائٹ اور ان ڈائٹ دو جو پیلام کہ اگر بادشاہ مسلمان ہو جاتا ہے تو ایسے کھنم پہ ہے اور تو مسلمان بھجائے گی اور اگر بادشاہ مسلمان نہیں ہوتا ہے تو بیائیہ کی پیلام پہنچا ہے بادشاہ مسلمان نہیں ہوتا تو کیوں اپنے آپ کو جاندہ میں شوٹتے ہو تو بھی مسلمان پہ جاؤ تو مسلمان پہ جاؤ تو کہہ دو بادشاہ کیا مسلمان ہیں اب اس میں آپ کو جاندہ دے جب یہاں تک سوال کو جواب کر چکا پتھر پہنچا ہوتا 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 تو اس کے بعد بھلگا بڑا شکل ہوئی شور و سبب ہونے لگا یہاں تک کہ آوازیں بھولیں موڑے اس کے دبار کی طرح جیوہ مرتب نہیں پہلے پر ہمارے بارے پتھر پتھر دیا گیا بیلے باعت کا پتھر دیا گیا اپنے ساتھ میں سمیت باخوزہ اب وہ کمچھا کے پیٹے تب ہی سمارة اللہ حسانہ کی شاہر تو بڑھا دی satisfying یعنی جیسے مثال کے طور پر ہمارے اگر جہل کو کسی کے بارے میں کچھ جانا ہو یعنی اگر کسی کے بارے میں کچھ جانا ہو یعنی اگر کسی اور کو حاج پر کسا ہے کہ اس کی مثال کے طور پر شاہدن کو ہیتا نہیں ہو تو ہم اس کی عزت کے نفس سے ستما دیکھنے کریں ہم کہے کہ اے وہ سالت دیکھنے منا لوگ کہتے ہیں سال میں نے مجھولت دورا دیمت پڑھا وہ کنا فنا جو گیاں تکا لے جس کے لئے وہ اپنی شاہدن کو ہوتا ہو جب مجھے یہ کہتیا تو اہل الہم تھا یہ ایک سکیہ کناب تھا یا اپنے کا ایک زادور تھا کہ جب وہ کسی کی شاہدن کی جو گناہ محصول ہوتا وہ تو تو وہ اس شخص کے ایسے آبا اور ناہ کے نام سے اسے پکارتے ہیں جو پرکی سلسلے مصر میں منات ہو تھا تو ابو کشب ابو کمشا ابو کمشا جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھان میں کہ تم نام دادا دلے ہیں تو ان کے نام سے وہ سکیہ نے نام لے گئے کہا کہ اتنی بڑھ گئے کہ ان سے شہرشاہ روم در گیا شہرشاہ روم در گیا تو فرمایا کہ لگے کہ اس وقت سے مجھے اس بات کا احساس ہونے لگا کہ جب شہرشاہ روم در گیا تو یہ باپنی حضر کی سچے در گی ہے تو کہا کہ اس وقت سے مجھے یعنی اس وقت سے پہلے مجھے اس وقت اچھا لگتا نہیں تھا لیکن جب یہ میں اپنا تو بھی دیکھی پھر اکل کے بعد یعنی بادشاہ کے درباہ کا یہ اپنا تو بھی دیکھی تو اس کے حالات خراب دیکھے حیائیت کے مانکہ دیکھے اور اس کا تظل سلطھ دیکھا تو اب میرے دل کے اندر اس وقت پیدا ہوئی اور میں مسلمان ہوں سوہاں